بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹر لیکچر نمبر فائیو میں ہم چپنر نمبر ٹویلو کلاس نائیت اس کا چھورم نمبر فور جو ہے اس کو انڈرسکینڈ کرتے ہیں دیکھیں پچھلے جو چھورمز ہم نے کیے ہیں ان میں رائٹ بائی سیکٹرز کا ذکر تھا اب یہاں پر جو ہے وہ اینگل بائی سیکٹرز کا ذکر وہاں پر یہ تھا کہ رائٹ بائی سیکٹرز کی اوپر ہم نے پوائنٹ لینا ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ اینگل بائی سیکٹرز کی اوپر ہم نے پوائنٹ لینا لکھا ہوا ہے کہ اینی پوائنٹ آن دا بائی سیکٹر آف این اینگل کس لیے اب ہم نے ایک اینگل بنا دیا اس اینگل کا کوئی بائی سیکٹر بھی ہوگا جس کو ہم اینگل بائی سیکٹر کریں گے فرض کیا یہ اس کا اینگل بائی سیکٹر ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے دایا کہ اینی پوائنٹ آن دا بائی سیکٹر آف این اینگل کہ اس اینگل کے اس بائی سیکٹر کے اوپر ہم جہاں پر بھی پوائنٹ لے لیں چاہے یہاں پر کوئی پوائنٹ لے لیں چاہے یہاں پر کوئی پوائنٹ لے لیں چاہے یہاں پر کوئی پوائنٹ لے لیں اس پوائنٹ کا ان دونوں آرم سے جو پرپینڈیگولر دسٹنس ہے وہ سیم ہوگا اینی پوائنٹ آن دا بائی سیکٹر آف این اینگل is equidistant from its arms arms یہ ہیں OA اور OB اس کا مطلب یہ ہوا given کیا ہے given یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک angle ہے اور ایک اس کا bisector ہے angle کا اور اس کے اوپر ایک point ہے جہاں مرسی دیتے ہیں اس کو ہم P point کریں پرس کیا یہ مرحبا جو point ہے یہ P point P is on OM یہ OM کیا ہے اس angle کا bisector proof کیا کرنا ہے proof یہ کرنا ہے کہ اس کا distance یہاں سے اور اس کا distance یہاں سے یہ same ہے یعنی PQ اور PR یہ distance ہے P is equidistant from OA and OB اس کا مطلب یہ ہوا اس P کا distance اس OA سے اور اس OB سے same ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ PQ اور PR دونوں same ہونے چاہئے ہیں یہ بات انہیں proof کرنی ہے اب construction میں ہم نے یہ کیا کہ یہاں سے ہم نے perpendicular draw کیا جی اس کے اوپر OB کے اوپر اور یہاں سے ہم نے perpendicular draw کیا اس کے اوپر PR perpendicular ہے OA کیا اوپر اور PQ perpendicular ہے OB کیا اوپر بس یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سکر section ہے اب ہمارا proof بہت آسان دیکھیں یہ perpendicular draw کرنے کے بعد ہمارے پاس two triangles کرنی ہیں اب یہ جو two triangles ہیں ان کو ہم نے compare کرنا ہے تو یہ triangle correspondence with this triangle دیکھیں کہ یہ OP سائیڈ ہے یہ common ہے دونوں اس لئے ہمیں لفت دیا OP equal to OP common اب یہ angle B90 کا ہے ادھر سے یہ angle B90 کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا PQ O اور PR دونوں equal ہیں یہ بات ہمیں construction میں کی ہے تو construction میں ہم نے یہ کہا کہ پرمیٹ اگل construction لکھا ہے اس کی آگے bracket میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ each angle is equal to 90 degree اب رہ گئی جی تیسری بات دو element تو مل گئے نا ہمیں اب تیسرا element یہ ہے کہ یہ angle by sector ہے اس angle کا یہ angle by sector ہے تو angle by sector تو وہ ہوتا ہے angle پر equal اس angle کا نام کیا ہے جی پی او کیو اور اس angle کا نام ہے پی او آر تو یہ پی او کیو اور پی او آر یہ بات given میں ہے کیونکہ given میں کہا تھا نا کہ angle by sector کے پر point لیں ہے اب جب یہ تینوں ہمارے پاس جو ہیں وہ elements equal ہو گئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ڈائنگل equal ہیں اور کس قانون کے مطابق side angle angle side angle angle side angle angle تو جب دونوں ڈائنگل 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 ہوگئی ہیں تو اس کا مطلب بھی for responding sides equal ہونے چاہئے اس کا مطلب PQ اور BR دونوں ایک پر ہونے چاہئے تو کیا ریزن ہے کہ for responding sides of concurrent triangles Thank you